سندراج جے سمورن ناظرین کے سلام حق موجود ناظرین اج پہنچو موضوع آگئی آئے آگئی جاگرتہ یا معرفت کو بھی نالوڈیوس سب انہیں ہکڑی شعور جے ستہن جا نالاہن انسان جے کو بنیادی طور پہنچے اندر میں بلکل معصوم آئے انسان جو اندر بلکل انہیں اچھن کھیر جڑن اچھن گلن جڑوائے جے کے تاہن ان ویڈیو میں نسی رہے آئے آئین جڑے آگئی انسان جے اندر میں داخل تھی تھی تو وہاں ان پوپٹ جو روپ دھارے انہیں گلن تے پہنچا پھیر آدین شروع کرے تھی جی ہیں ان پوپٹ کے تاہن اچھن گلن تے پھیر آدین دے نسی رہے آئے آگئی آہستے آہستے انسان جے ان اچھن گلن جڑے کھیر اندر میں پہنچوں کم کرن شروع کرے تھی آئین انسان جو اندر جھومن لگے تو وہاں پیار جو پوپٹ جے کو انسان جے اندر کے اجاگر کرے تو روشن کرے تو پہنچوں کم غیر محسوس اس طریقے ساں کندو تھو رہے اے انسان پہنچوں منزلوں تے کندوں اگتے بدھنوں رہے تھو آئین پووہ مرحلہ پہنچے جوہر میں اطرات خوبصورت تھی ان تھا جو اگیاں حلی اچھن کھیر جڑن اندر جا احساس پہنچوں رنگ غیر محسوس طریقے ساں مٹا اور شروع کرن تھا آئین اوچ تو ہی اوچ تو انسان جو اندر ان رتے گیڑو گلاب جڑو تھی ونجے تو آئین مارفت پوپٹ جے روپ کھا آگیاں مکہ جے ان مکہ جڑو روپ دھارے ان رتے گلاب جو رس چوسے دنیا میں انہیں انسان جی ہکڑی خاص سنیاں کرائی تھی اوہی آگئی انسان کے جڑن پہنچے ان مرحلن ماں اگتے وٹھی ہلے تھی تا اوہی انسان جا اندر جا چا گل ان گیڑو رتے گلاب جی صورت دھارن کھا پویا گیاں بیا اترائی خوبصورت رنگ دھارن شروع کرے تو اوہی انسان جو اندر رنگ آرنگی جہانن کے پروڑن شروع کرے تو اوہی آگئی جا پوپٹ با خوبصورت رنگن وارا نظر چند لگن تھا اوہی انسان جے رنگ آرنگی اندر میں آگئی جا ہوئے رنگین پوپٹ پہنچے پیار جو پوریو پہنچے پورے ہکڑی نزاکت سا نفاست سا کندہ رہن تھا اوہی انسان پہنچے سمجھ جوں ستہوں اوہی درجہ مانی دو اگتے ودنو رہے تو اوہی اوہی سفر انسان بلکل اکڑے غیر محسوس طریقے سا کرنے لگن دو آئے اوہی پوہ تھی دوئی آئے تو وہا پہرن اچھن گلن واری صورت اکڑے گیڑو رنگ وارے صورت سانگجی اکڑو پہنچوں خاص روپ دھارے تھے جین تا ہی اکڑی سی رہ آئے اوہی کھیر جڑی اچھان اوہی گیڑو رنگ جو میلاب انتہائی خوبصورت مرحلے میں داخل تھیے تو اوہی انسان تہکڑی خاص خاموشی تاری تھین لگن دیا ہے جین کے فقط اوہ گولاو وجود ہی محسوس کرے سکے تو اوہی ان خاموشی جے خاص رمزی آئے تو ان میں پوہ اوہی اچھا گل پہنچے جوڑی وال رتن گاڑن گلاب انتہاں گد ٹڑن شروع کن تھا انسان میں اچھا اوہی گاڑا گل گدو گد جائے وٹھن تھا اوہی انسان این رنگا رنگی روپ دھارین دو اگتے و دے تو اوہی پوہ اگیاں اوہ اکڑو گلابی جہان پورو اکڑو گلابی جہان نظر اچھے تو اوہی ان خام اگتے مانو پہنچے معرفت جے ان مرحلے میں پہنچے تو جیتے ہو سجو رتول تھی و جے تو بلکل انن گاڑن گلابن جہان گاڑو لال سرخ سانیہ جو اوہ مرحلو انسان کے ان منزل تھی وٹھی ان دعاہ جتے پوہ صدارت جی سرت جی کامل کمل جا کے ترائی لمحہ انسان جے اندر ان حردے میں جھومن لگن تھا جی ہی کامل جو گھل جھوم دیری سی رہا ہے جہنکہ صدارت سان اگری خاص نسبت میں لے لائے ان مرحلے کھاں پوئے وہ گیان جو گلاب انسان جے اندر میں ٹڑے تھو جہیں کھاں پوئے انسان جے ان کامل تا کے پہنچے تھو جے کہا ہے کہ گیانیا جی اصل منزل ہون دیا ہے این ان گیانی منزل کھاں پوئے انسان جے اندر جا ہوئے موتی این جواہر ظاہر تھے ان تھا این گیان جو پانی مسلسل ان ان موتین این جواہر ان کے دھوئیں دو رہے تھو دھیان جے دھوپساں دھوئیں دو رہے تھو جی اتا ہاں ان میں موتی دھوپجندے ڈسی رہ آئے ہو این وہاں انسان جی کامل تا جی آخری منزل آئے جہتا انسان پہنچے پورے سفر کے اکڑے سفل انداز میں اگتے ودائے تھو یہاں انسان جو اصل مقام آئے یہاں انسان جی اصل منزل آئے جہمیں ان جے اندر جا موتی این لال جوہر اومانے وٹھے تھو